یہ محرم کا مہینہ ہے آج محرم کی دستاریخ عاشورہ کا دن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کی ہدایت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا یعنی سال بھر کے گناہیں صغیرہ اس سے معاف ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ یہودی اس دن روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد روزہ رکھنے کے لیے فرمایا بعض روایتوں میں ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر اگلے سال میں رہا تو میں ضرور نوی تاریخ کا روزہ رکھوں گا اس مہینے میں اور اس عاشورہ کے دن یہ عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور روایات سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ نفل روزوں میں آپ سب سے زیادہ عاشورہ کے روزے کا احتمام فرماتے تھے